وائٹامین سی سے بھرپور یہ پھل جسے انگلیش میں گریپ فروٹ اور اردو میں چکوترا کہا جاتا ہے ہمارے لیے کتنا زیادہ فائدے مند ہے جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری ہارٹ کی ہیلتھ امپروو ہوتی ہے کیونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ موجود ہوتا ہے کولیسٹرول کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے ہمارے گٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو ان کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ فائ فائدے مند ہے اس میں وائٹامین سی بہت زیادہ موجود ہوتا ہے فائبر بہت زیادہ موجود ہوتا ہے بہت سارے ایزنشل نیٹریانٹس بہت سارے وائٹامینز اور منرلز اس میں موجود ہوتے ہیں وائٹامین اے بیٹا کیروٹین کا یہ خزانہ ہوتا ہے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا میٹابولزم فاسٹ ہو جاتا ہے تو وزن بھی کم ہوتا ہے ان سارے ہی فائدوں کے ساتھ یہ ہمارے اسکن کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت زی فائدے مند ہے نہ صرف انٹرنل ایکسٹرنل بھی جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہماری سکن کی ہیلتھ امپروو ہوتی ہے تو آج ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کو ایکسٹرنل یوز کرنے کا کہ ایکسٹرنلی آپ اپنی سکن پر گریپ فروٹ کا استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنی سکن پر اس سے کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو میر چینل لائف و دینہ آج میں آپ کو گریپ فروٹ سے ایک ایسا ماسک بن نانا بتاؤں گی جس سے آپ کا رنگ بھی صاف ہوگا داغ دھبے نشانات بھی صاف ہوں گے انٹائی ایجنگ بھی ہے یعنی اگر فائن لائن ننکلز کا پرابلم ہوا تو وہ بھی آپ کا مکمل طور پر سالو ہو جائے گا اسکن کو ڈیپ ہائیڈریشن پروائیڈ کرے گا اسکن میں کولیجن کو بوسٹ کرے گا تو چلی میں بتاتی ہوں کہ آپ کو اس کا ماسک اس طریقے سے پرپیر کرنا ہے دیکھئے سب سے پہلے آپ لے لیجے گریپ فروٹ یعنی چکوترا آج کل سیزن میں یہ فروٹ بہت زیادہ آیا ہوا ہے تو اس کا استعمال کیجئے اس کو کھائیے بھی اور ایکسٹرنل بھی اس کا استعمال کیجئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو آپ چکوترے کے دو سے تین پیس لے لیجے اور اس طرح سے ہاتھ سے دبا کے آسانی سے اس کا جوس نکل آئے گا تو آپ اس طرح سے دو سے تین پیس کا جوس نکال لیجے کونٹیٹی اپنے حساب سے رکھ لیجے گا اگر خالی فیس اور نیک کیلے لگا رہے ہوں تو دو پیس بھی بہت ہوں گے اگر ہاتھوں پیروں کے لیے بھی بنائیں تو آپ زیادہ پیس لے لیجے گا اب اس میں آپ شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون بیسن اندر تک دیپ تین کرتا ہے ہمارے سکن کو بہت اچھی طرح سے ساف کر دیتا ہے داغ دھبے نشانات کو بھی ساف کرتا ہے جب پہلے زمانے میں کوئی چیز نہیں تھی تو بیسن ہی استعمال کیا جاتا تھا اسکن کی صفائی کے لیے ساتھ ہی ہماری سکن کو ڈیپ ہائیڈریشن بھی پروائیڈ کرتا ہے ہر اسکن والے بیسن کو استعمال کر سکتے ہیں چا بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ایکنے پیمپل والوں کے لیے تو بیسن کا استعمال بہت زیادہ ہی فائدے مند ہے سکن پر سے ایکسس وائل کو ریڈیوز کرتا ہے اور اگر آپ کے فیس پر جھائیوں کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کا سولف ہو سکتا ہے اگر آپ ریگلر بیسن کا استعمال کرتے ہیں اب اس میں آپ شامل کر دیجئے ہاف ٹیبل سپون چاول کا آٹا چاول کا آٹا اسکن کو ایکسفولیٹ کرے گا جو بھی ڈیڈ سکن ہوگی اس کو ریموف کر دے گا ساتھی رنگ سکن کو بھی ساف کرے گا آپ کے سکن کو نرم ملائم اور چمکدار بنا دے گا بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اسکن پر چاول کا استعمال اس کے بعد آپ اس میں شامل کر دیجئے ہاف ٹی سپون کے برابر کستوری حلدی اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کستوری حلدی کا ہی استعمال کیجئے گا کچن والی حلدی کا استعمال نہیں کیجئے گا کیونکہ کستوری حلدی جسے امبا حلدی بھی کہتے ہیں انگلش میں وائل ٹرمیرک کہتے ہیں آپ کو پنسار کی شاپ سے ب یہی بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے ہماری سکن کے لیے رنگت کو ساف کرتی ہے ساتھی داگ دھبے نشانات کو بھی ساف کرتی ہے ایکنی پمپل والوں کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ فائدے مند ہے اور اگر وہ آپ کے فیس پر جھائیاں ہیں تو بھی آپ ریگلر اس کا استعمال کیجئے تو آپ کے سکن پر سے جھائیاں بھی آہستہ آہستہ ریموو ہو جائیں گی آپ یہاں پر ہاف ٹی سپون کے قریب کستوری حلدی شامل کر دیں گے اس کے بعد میرے پاس یہ ہے سندل کا پورڈر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو اسکپ کر دیجئے گا اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو بینیفٹس اور بھی زیادہ ملیں گے سندل کا پورڈر پنسار کی شاپ سے آپ کو مل جاتا ہے دو طرح کا آتا ہے ایک انڈین سندل کے پورڈر کے نام سے آتا ہے اس کا ہی آپ کو استعمال کرنا ہے وہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تیزی سے اگر آپ اپنی رنگت کو ساف کرنا چاہتے ہیں تو ریگلر آپ سندل کے پورڈر کا استعمال کر لیجئے آپ کا رنگ تیزی سے ساف ہوگا داگ دھبے نش شانات کو ساف کرتا ہے اسکن کو تھنڈک پہنچاتا ہے ڈیپ ہائیڈریشن پروائیڈ کرتا ہے اور انٹائی ایجنگ ہوتا ہے یعنی اگر فائن لائن رنگلز کا مسئلہ ہے تو بھی آپ سندل کا استعمال کیجئے آپ کے سکن پر سے فائن لائن رنگلز آہستہ آہستہ بلکل غائب ہو جائیں گی اب ان سب چیزوں کا آپ ایک پیسٹ بنا لیجئے اگر پیسٹ بناتے ہوئے آپ کو لگے کہ کنسسٹینسی تھوڑی سی تھک ہے تو آپ اس میں پانی نہیں شامل کیجئے گا ب اگر پانی گریپ فروٹ کی جوس سے ہی آپ اس کا پیسٹ تیار کیجئے گا اور کنسسٹینسی دیکھیں آپ کو ایسی رکھنی ہے جو آسانی سے آپ اپلائے کر سکے اب دیکھیں اس طرح کی جب کنسسٹینسی ہو جائے گی تو یہ بالکل ریڈی ہے استعمال کرنے کے لیے آپ اپنے فیس پر اپنے نیک پر اس کو استعمال کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ اپنے فیس کو اچھے طریقے سے واش کر لیجئے گا جو بھی آپ فیس واش یوز کرتے ہیں یا سابون یوز کرتے ہیں اچھے ط اپنے فیس پر اپنی نیک پر اپنے ہاتھوں پر آپ اس کو لگا لیجئے اور لگانے کے بعد کم از کم 20 سے 25 منٹ آپ اس کو چھوڑ دیجئے کوشش کیجئے کہ اس ماسک کو لگا کے آپ پنکھے کی نیچے نہ بیٹھیں کیونکہ پنکھے کی نیچے بیٹھیں گے تو یہ ماسک آپ کا جلدی سے ڈرائے ہو جائے گا اور ہمیں اس ماسک کو زیادہ سے زیادہ دیر اپنی سکن پر رکھنا ہے کم از کم 20 سے 25 منٹ تو آپ اس کو ایسے ٹائم پر لگائیں جب آپ گھر کے کام کر رہے ہوں تو گھر کے کام کرتے ہوئے آپ اس کو لگائیں گے تو یہ جلدی سے ڈرائے نہیں ہوگا زیادہ دیر آپ کے سکن پر رہے گا تو 20 سے 25 منٹ آپ اس کو کم از کم اپنی سکن پر لگے رہنے دیں 20 سے 25 منٹ کے بعد آپ اپنے فیس کو واش کر لیجئے پہلے آپ اپنے فیس کو ہلکا سا گیلا کیجئے اور پھر نرم ہاتھوں سے رب کرتے ہوئے آپ اپنے فیس کو واش آف کر دیجئے واش آف کرنے کے بعد صرف پہلے ہی اپلیکیشن میں آپ ریزلٹ دیکھ ر رنگت آپ کی صاف ہوگی داغ دھبے آپ کو خود ہی ہلکے لگنے لگیں گے جب تک یہ فروٹ سیزن میں موجود ہے آپ اس کا استعمال ریگولر کیجئے ری فروٹ کی سیزن کے بعد بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو آپ سکھا لیجئے سکھانے کے بعد آپ ان کا پورڈر بنا لیجئے اور اس کا پورڈر بنانے کے بعد آپ کسی ائر ٹائٹ بوٹل میں بھر کے اس کو رکھ دیجئے جو بھی آپ ماسک بنائیں اس میں آپ اس کو شامل کر لیجئے تو اس فیڈبیک ہو آکے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور فرینڈز فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال مجھے پی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں till then stay safe stay healthy اللہ حافظ